دوستو ایک مسلم پاکستانی گھرانے کی بہو اسمہ افتخار کے ہاں ماشاءاللہ خوشی آنے والی تھی شادی سے پہلے ہی ان کی ساس نے کہہ دیا کہ نوکری تو بہو کو کرنی پڑے گی کیونکہ میری بیٹیاں اور بڑی بہو بھی نوکری کرتی ہے شادی کی پندرہ دن کی چھٹیوں کے بعد ہی کپڑے دھونے کی ذمہ داری اسمہ پر ڈال دی گئی گھر میں تین ننے تھی جو شادی کے انتظار میں بوڑھی اور چڑچڑی ہو چکی تھی ایک جیٹ ان کی بیوی اور چار بچے تھے ساس اسر اسمہ اور اس کا شہر گویا تیرہ لوگوں کے اندر باہر کے سب کپڑے دھونا اسمہ کی ذمہ داری تھی بڑی بہو کھانا پکاتی تھی ایک نن سفائی کرتی ایک برتند ہوتی اور سب سے بڑی نن بیمار تھی پہلے کپڑے دھویا کرتی تھی اب ان پر سے ہر ذمہ داری ہٹا لی گئی تھی اسمہ نے اپنے شہر سے کہا کہ مجھے کچھ فروٹ وغیرہ لا دیا کریں ان دنوں میں ذرا صحت بنے گی میری تنخواہ تو آپ کی امی لے لیتی ہیں بس یہ کہنا تھا کہ اسمہ کے شہر نے ایک دوفان برپا کر دیا کہ میری امی کو غاسب کہہ رہی ہو گھر کا ہر فرد ان کو اپنی تنخواہ دیتا ہے تمہیں اعتراض ہے تو گھر چھوڑ دو جو گھر کے سب لوگ کھاتے ہیں تمہیں وہی ملے گا تم کہیں کی رانی نہیں ہو اپنی اوقات میں رہو گھر میں وہی تیز مرچوں کا بھرپور تیل والا کھانا بنتا جسے دیکھ کر ہی اسمہ کو الٹی ہونے لگتی رفتہ رفتہ اس کی خوراہ کم ہونے لگی ایک بار دودھ پینے کی کوشش کی تو ساس نے یاد دلایا کہ تمہارے مہکے میں تمہیں کیا نصیب تھا جو یہاں نخرے دکھا رہی ہو بہرحال آفیس میں بعض کی ڈانٹ کھاتے گھر میں ساس اور میاں کے تانے سنتے مختصر ترین غزا کے ساتھ اسمہ نے تین پاؤنڈ کے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام بھی ساس نے رکھا عبد المعید شروع سے ہی انتہائی ناتوا تھا میڈی ڈیویڈ ایک اسرائیلی گھرانے کی بہو تھی اس کے گھر بھی خوشی آنے والی تھی میڈی کو روز صبح ایک ادارے میں جانا پڑتا جہاں اسے تین گھنٹے تک ریاضی کی مشکیں حل کرائی جاتی تاکہ بچہ ذہین پیدا ہو اس کے بعد وہ گھر آ کر مچلی سے بنا اپنا دوپہر کا کھانا کھاتی شام میں بادام دودھ کھجور اور دیگر پھل وغیرہ کھاتی رات میں بیف اور دالیں وغیرہ دن میں کم از کم دو گھنٹے سکون حاصل کرنے کے لیے موسیقی سنتی سرکاری طور پر اس کو وظیفہ دیا جا رہا تھا تاکہ وہ ایک صحتمند یہودی پیدا کر سکے اس کی ساس اور شہر کا رویہ بھی نہایت مصبت تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایسا بچہ پیدا ہو جو نوبل پرائز حاصل کرے اسی فیصد یہودی ہمیشہ ہی سے نوبل پرائز حاصل کرتے آئے ہیں سترہ جنوری انیسو نوے کو آخرکار میڈی کے ہاں آٹھ پاؤنڈ کا سولہن جوزف پیدا ہوا اس کی ماں بھی بہت صحتمند تھی اور بچے کو بہترین ابتدائی گزائیں دے رہی تھی تین سال کی عمر میں اسے نشانہ بازی تیر اندازی اور دور کی مشکیں شروع کرا دی گئیں تاکہ یکسوئی اور فیصلہ سازی کا انصر پیدا ہو سکے سولہین کو بہت اخلاق و تہذیب بھی سکھایا جاتا اس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں آپس میں بات بھی نہ کرتا ایک دن سولہین بہت حیران ہوا اس کے ماں باپ ہر مہمان کی بہت توازو کرتے تھے مگر ایک بھارتی مہمان جب سگرٹ پینے لگا تو سولہین کے والد نے اس سے کہا کہ آپ گھر سے باہر جا کر سگرٹ پینے مہمان نے کہا کہ سگرٹ کی اسی فیصد فیکٹریاں یہودیوں کی ہی ہیں تو سولہین کے والد نے جواب دیا کہ ہاں وہ ہمارا بزنس ہے مگر یہودی سموکنگ نہیں کرتے جیسا کہ ہم تمام دنیا کے بچوں کو کارٹون نیٹورک اور ڈزنی ورل دکھاتے ہیں مگر اپنے بچوں کو ہم تیر اندازی، گھڑ سواری، تہراکی اور ریاضی سکھاتے ہیں ہمارے اسرائیلی بچے کیلیفونیا کے بچوں سے ذہنی استعداد میں چھ سال آگے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو کس بچے کو ڈاکٹر یا سائنٹسٹ بنانا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں اپنے کتنے بچوں کو بزنسمن یا انجینئر یا سیاستدان بنانا ہے ہر ایک کی اسی حساب سے ساری زندگی ٹریننگ ہوتی ہے سولہین جوزف جب چھٹی جماعت میں گیا تو اسے پروجیکٹ دیا گیا کہ تین ہزار ڈالر کی سرمایہ کاری سے دس ہزار ڈالر کما کر دکھائے اسے تیسری جماعت سے کاروباری حساب کتاب پڑھایا جا رہا تھا مگر وہ صرف سات ہزار ڈالر ہی کما سکا اس ناکامی پر اسے کاروباری ریاضی کی ایکسٹرا کلاسیں لینا پڑی اور ساتھویں جماعت میں وہ سکول کے فراہم کردہ پانچ ہزار ڈالر سے سولہ ہزار ڈالر کمانے میں کامیاب ہو گیا اب وہ پکہ یہودی بن چکا تھا اب وہ جو چاہے مضمون اپنے ہائی سکول کے لیے منتخب کرتا مگر صرف سائنسی مضامین کی اجازت تھی اور سولہین نے نیوکلئر فیزکس کا انتخاب کیا یہ وہ سال تھا جب سولہین نے زندگی میں پہلی بار چپس پیپسی اور چوکلٹ چکھے کیونکہ ساری کچھرا خوراک یہودی بچوں کو منع ہوتی ہے سولہین کا یہ پہلا تجربہ آخری تجربہ رہا اور اس کو ماں باپ سے بہت ٹانٹ پڑی اب وہ پھر سے جیب میں کھجور اور بادام رکھتا جو ٹافیوں اور علم غلم سے بدر جہا بہتر ہے ناظرین گرامی جب سولہین تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کے والد نے اسے نیو یارک کے ایک ادارے میں پھیجا صدیوں کے سودخور یہودی اس ادارے میں یہودی بچوں کو بلا سود کرزے فرام کرتے تھے تاکہ یہودی بچے اپنے ہنر و تعلیم کے مطابق کاروبار کا آغاز کریں نہ کہ نوکریاں ڈھونٹے پھریں پڑھائی تک یہ سوچ کر نہ کریں کہ نوکری مل جائے گی بلکہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نیا کاروبار کریں سولہین کو اپنی طلب کے مطابق کرزہ مل گیا اس نے اسرائیل میں ایک لیمارٹری کھولی جہاں اس کے سب سائزدان دوست بھی اس کے ساتھ مل گئے اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی سے ان لوگوں نے وہ ہتھیار بنائے کہ دنیا کا ہر ملک اسرائیل سے ڈرنے لگا اسمہ کو نوکری پر جانے کے بعد دادی کے لیے عبد المعید کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا بس چپس، ٹافیاں اور دیگر علم غلم دے کر اس کو بہلا پھسلا کر رکھتی انہی چیزوں سے اس کا پیٹ اتنا بھر جاتا کہ وہ کھانا ہی نہ کھا پاتا کھاتا بھی تو مرچوں اور تیل کی بھاری مقدار اس کے پیٹ میں آئے روز گڑ بڑ کر دیتی اور وہ کبھی صحت پکڑ ہی نہ پایا اسمہ آتے ہی واشنگ مشین لگاتی اور کپڑے دھونے میں جت جاتی رات کو فارغ ہوتی تو کھانا کھاتے ہی سو جاتی عبد المعید کو ماں کا پیار اور تربیت مل ہی نہیں بھائیں تربیت بس یہ ملی کہ دادی کو مارتے قایہ دائی کو مارتے اور امی ابو کو مارتے پانچ سال کا ہوا تو ایک قریبی سکول میں داخل کرا دیا گیا محلے کے بچوں کے ساتھ ہی جائے گا اور آئے گا باپ کی عدم توجی کی بنا پر عبد المعید کی کارکردگی انتہائی خراب تھی روز ابو دھنک کر رکھ دیتے تھے کہ پڑھتا کیوں نہیں لیکن کبھی اس کو لے کر نہیں بیٹھے کہ آؤ آج تمہیں میں پڑھاتا ہوں بڑی مشکلوں سے میٹرک پاس کیا اپنی ماں سے جب اپنی مشکل کہنا چاہتا تو ان کو کوئی کام یاد آ جاتا پھوپیوں نے تو بے دام غلام سمجھ لیا اسمہ کی غیر موجودگی میں سارے کام عبد المعید سے ہی لیتی اب اس کے پاس پڑھائی کا کیا وقت رہ جاتا انٹر میں آرٹس لیا پھر بیئے کیا اب ساری دنیا میں نوکری کے لیے جوتیاں چٹکھاتا پھرتا ہے اسمہ بوڑی اور بیمار ہو گئی ہے مگر اس کا شہر اس کا علاج کروانے کی بدائے دوسری شادی کر چکا ہے ناظرین ہم نے ایک مسلم خاندان اور ایک اسرائیلی خاندان کا تقابلی جائزہ پیش کیا تاکہ سمجھ سکیں کہ اسرائیلی دنیا پر حکومت کیوں کر رہے ہیں اور مسلمان کیوں زوال کا شکار ہیں ایک اسرائیلی بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی تربیت پانا شروع کر دیتا ہے جبکہ ایک مسلمان بچہ ہونے سے پہلے ہی تناؤ کی کیفیات سے آشنا ہو جاتا ہے اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کامیاب کون ہوگا یہودی یا مسلمان آپ گوھر کریں کہ یہودی ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ اپنی نسلوں کی ایسی ٹھوس تربیت کرتے ہیں کہ ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کا ایجنڈا لے کر آگے بڑھتی ہیں کسی نسل پر بھی ان کی حکمت عملی میں خلا پیدا نہیں ہونے پاتا وہی بچہ اپنے آباؤ اجداد کی حکمت عملی سے اختلاف نہیں کر پاتا اور یہودیوں کے منصوبے صدیوں تک بغیر کسی مشکل کے جاری رہتے ہیں جبکہ ہم اول تو ایسی قیادت سے محروم ہیں جو منصوبے بنائیں اور اپنی نسلوں کی اس کے مطابق تربیت کریں ہم ذاتی سطح پر بھی صرف یہ سوچ کر اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں کہ بس زیادہ سے زیادہ پیسے کمالیں ہم کبھی قومی اور امت کے نکتہ نظر سے اپنے بچوں کو تیار نہیں کرتے جس کا خمیازہ پاکستان بھی بھگت رہا ہے اور امت مسلمہ میں یہودیوں کی ایک اور خوبی جو ان کی ترقی کی زمانت ہے یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا راستہ نہیں کارتے بلکہ ایک یہودی دوسرے یہودی کی مدد کرتا ہے ساری دنیا کو انہوں نے سود در سود کے چکر میں پھسایا ہوا ہے مگر ایک یہودی جب دوسرے یہودی کو کرز دیتا ہے تو ایک پیسے کا بھی سود نہیں لیتا چاہے کتنے عرصے میں رقم کی واپسی ہو یہودی خاندان جو اسرائیل میں بستے ہیں ان میں طلاق کی شرع صرف تین فیصد ہے وہ بھی صرف شوبز وغیرہ سے وابستہ لوگوں میں عام یہودی خاندانوں میں طلاق ممکن ہی نہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک مضبوط قوم کے لیے سب سے پہلے مضبوط خاندان ضروری ہے تاکہ بچوں کی تربیت اندہ انداز میں ہو یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا بھر کو ڈراموں اور فلموں کے ذریعے طلاق کی تربیت دے رہے ہیں مردوں کی تفریقیں اتنے ذرائع پیدا کر دیے ہیں کہ ان کو گھروں میں دلچسپی محسوس ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ خاندان کو ایک انچاہا بوجھ سمجھنے لگتے ہیں جو ان کی آزادی اور تفریق کی راہ میں رکاوچ ہے اور پھر آخر کار بچوں کی جنت اجڑ جاتی ہے یہ بچے کسی مامو یا خالہ کے گھر ساری زندگی یہ سنتے ہوئے گزار دیتے ہیں کہ نکلو ہمارے گھر سے یا برے باپ کی بری اولاد یہودی اپنے بچوں کو اپنی تمام مذہبی کتب اور مذہبی رسومات ازبر کرا دیتے ہیں اگر ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے دور میں تھا کہ وہ آئیں گے تو وہ دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم ہوگی تو آج بھی وہ صرف ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں بلکہ ان کا بچہ بچہ دجال مسیح کی آمد کا میدان تیار کر رہا ہے شام کی تباہی بھی دجال کی آمد کی نشانی ہے جسے وہ دل لگا کر پورا کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ترکی، مصر، مدینہ، عراق اور تمام عرب ممالک گریٹر اسرائیل کا وہ نقشہ ہیں جن کی فتح کے بعد ہی دجال آ سکے گا اور دنیا کو یہودیوں کی جاگیر بنا دے گا ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ یہودی اتنے متحد اور ذہین ہے کہ اب بھی تمام دنیا پر بلا واسطہ انہی کا قبضہ ہے وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور عرب حکمران خدا کو خوش کرنے سے زیادہ یہودیوں کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں ناظرین میری یہودیوں سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے مگر میرے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو وہ جس قدر نقصان پہنچا رہے ہیں وہ میرے لئے ناقابل برداشت ہیں تاہم یہ بات صحیح ہے کہ ہم اپنے رب کے حکام پر عمل کریں تو ان کی سازیے کچھ نہیں کر سکتی اب یہودی بھی ہے تو وہ بھی اس وقت تک ہمارے پاکستان کو یا اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک ہم میں سے کوئی اس کا رازدار ساتھی نہ بنے اس کے ایجنڈے کو مسلمانوں میں ترویج نہ دے تو پھر غلطی کس کی ہے برائے مربانی اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوجوں میں شامل ہونا ہے ان کو ایمان کی لاؤ دیں اس سوچ کے ساتھ ان کی تربیت نہ کریں کہ یہ بس کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کسی یہودی کے ملازم بن جائیں یاد رکھیں کہ مرضی تو پھر ساری دنیا میں باس ہی کی چلتی ہے ملازم کی نہیں ناظرین گرامی ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اسے ویڈس ایپ اور فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نیچے کمیت باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک ہمارا آپ کا ہم سب کا خدا نگہدار